بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو اوور چینل توڑے ہمارے پر آئیے ہمارے پر آئیے سیتو سکیلٹون سیکلٹون یہ ہے فائبر اور انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ کمیرے سیٹو سال سیل سیل کے سیٹو سال میں کچھ فائبر اور انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ موجود ہوتے ہیں جو سیل کے لئے سکیلٹن کا کام کرتے ہیں اس کو سائٹو سکیلٹن کا رام دیا جاتا ہے یہ سیل کو سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں موسٹلی سائٹو سکیلٹن فائبرز کچھ فائبرس پروٹینز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان پروٹینز میں ٹیوبیولین پروٹین ایکٹین پروٹین میوسین پروٹین ٹروپو میوسین پروٹین اور ان کے علاوہ بھی کچھ دوسری پروٹینز شامل ہیں جو سائٹو سکیلٹن کے فائبرز بناتی ہیں اور سیل کو سپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں سائٹو سکیلٹن کے فیلمنٹس کو مائکرو ٹیوبیولز مائکرو فیلمنٹس اور انٹرمیڈیٹ فیلمنٹس کا نام دیا جاتا ہے یہ سٹوڈنٹس مائکرو فیلمنٹس لونگ ان برانچڈ اور سلنڈریکل ہوتے ہیں اور ان کا ایوریج ڈائیامیٹر ٹونٹی فائیو نینو میٹر تک ہوتا ہے اور یہ کیمیکل طور پہ ٹیوبیولین پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں مائکرو فیلمنٹس آر لونگ ان برانچڈ سلنڈریکل فیلمنٹس اور آر ایوریج ڈائیامیٹر اف ٹونٹی فائی نینو میٹر اور دیار کیمیکلی میڈ اپ ٹیوبیولین پروٹین مائکرو فیلمنٹس پلی آن ایمپورٹن رول in the assembly and disassembly of spindle fibers دوریگ متوسیس they also provide internal structure to the cell مائکرو فیلمنٹس are involved in the formation of cilia flagella basal bodies and centrioles they are also involved in supporting the cell دیار سٹوڈنٹس مائکرو ٹیوبیولز سیادہ سیلنڈریکل ہوتے ہیں ان کا ایوریج ڈائیامیٹر سیون نینو میٹر تک ہوتا ہے اور یہ کیمیائی طور پہ پروٹین ایکٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں مائکروفیلمنٹس مائکروفیلمنٹس are more slender their average diameter is about 7 nm chemically they are made up of contractile protein called actin which is linked to the inner surface of the plasma membrane مائکروفیلمنٹس are involved in the internal cell motion they are involved in cyclosis and amoebite movements they are also involved in supporting the cell students intermediate filaments جیسا کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے ان کا ڈائیامیٹر مائکرو ٹیوبیولز اور مائکرو فیلمنٹس کے درمیان میں ہوتا ہے اور ان کا ڈائیامیٹر 8 سے لے کے 10 nm تک ہوتا ہے مائکروفیلمنٹس they have the diameter in between those of microtubules and microfilaments and their average diameter is about 8 to 10 nm they play an important role in the maintenance of cell shape they also play their role in integration of cellular compartment of the cells they are involved in exon formation of nerve cells dear students cell کے کچھ fibers اور intermediate filaments کو سائت اور سکیلٹن کا نام دیا جاتا ہے اس میں مختلف طرح کی پروٹینز پائی جاتی ہیں جن میں ٹیوبیولین ایکٹین میوسین ٹروپو میوسین وغیرہ شامل ہیں اس میں جو فائبرز موجود ہیں وہ مائکرو ٹیوبیولز مائکرو فیلمنٹس اور intermediate filaments شامل ہیں یہ سارے فیلمنٹس سیل کو سپورٹ پروائیڈ کرنے کے لئے موجود ہیں سائٹ اور سکیلٹن کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیے ہمارا چینل لرن بائیولوجی ایسیلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ